سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سو گائز آج کی ویڈیو میں پیپال اکاؤنٹ کا جو میتھرڈ ہے ٹھیک ہے بہت سے بھئیوں کی ریسنٹلی پھر میسج آئے ہیں ٹیکس انفرمیشن پر ایک مسئلہ آ رہا ہے دوسرا جو مسئلہ وہ تھوڑا سا بڑا ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کا کہنا ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ یو ایس کا ہے یا یو کے جس بھی کنٹری کا ہے اب وہ کہتے ہیں ہمارا پیپال اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمیں دوسری کنٹری کا مل رہا ہے اب وہ اس میں ایڈ نہیں ہو رہا تو اب ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اس کو ایڈ کیسے کر رہے ہیں اچھا ٹیکس انفرمیشن پر ہم ٹیکس نمبر کیسے ایڈ کر رہے ہیں وہاں یو ایس کا مانگ رہے ہیں ہمارے پاس یو ایس کا نہیں ہم نے گوگل بھی سرچ کی ہے سارا کچھ کی ہے آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں ملی تو خیر یہ ساری چیزیں میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو ہے بلکل آسان طریقے میں سمجھانے لگا ہوں اور سارا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو ویڈیو کو ہم شروع کریں گے سب سے پہلے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اور بتاؤں گا نہیں تو خیر ہم اپنے ورگ کو شروع کرتے ہیں نمبر ون ایفیکٹس ہاؤس پہ پیمنٹ میتھڈ کی اگر بات کریں اگر آپ کا ٹک ٹوک اکاؤنٹ کسی بھی کنٹری کا ہے چاہے وہ یوکے ہو چاہے وہ یو ایس ہو فرانس ہو جس کنٹری کا ہو اس پیپال اکاؤنٹ پر آپ کسی بھی کنٹری کا اگر پیمنٹ میتھڈ ایڈ کرتے ہو پیپال اکاؤنٹ ایڈ کرتے ہو تو وہ سیپٹ کرتے ہیں سپوز آپ کا اکاؤنٹ یو ایس کا ہے تو آپ اس میں دبائی کا پیپال ایڈ کر سکتے ہو آپ کا اکاؤنٹ یوکے کا ہے تو آپ اس میں فرانس کا پیپال اکاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے بالکل کر سکتے ہو صرف شرط پیپال اکاؤنٹ کی ہے یہ شرط نہیں ہے کہ جس کنٹری کا ٹک ٹوک اکاؤنٹ ہوگا اسی کنٹری کا پیپال نہیں شرط یہ نہیں ہے شرط یہ ہے کہ پیپال اکاؤنٹ ہونا چاہیے اب نیچے آتے ہیں یہاں میرے پاس میرے ٹک ٹوک اکاؤنٹ پہ جہاں پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں اسی اکاؤنٹ پہ وہ میرا یونیٹڈ اسٹیٹ کا ٹوک اکاؤنٹ ہے لیکن میرا جو پیپال اکاؤنٹ جو میں نے سیٹ کیا ہے وہ ہے امان کا خیر اب یہاں ہم لوگ اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو یہاں میں آتا ہوں اپنے سیٹ اپ پہ اب یہ جب جن بھائیوں نے یہ کوسٹن کیے اس کے بعد میں نے یہ ساری چیزیں ایٹ کیے تو جب ان بھائیوں نے میسج کیے کہ سر ہمارے یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اکاؤنٹ ایڈ نہیں ہو رہا پھر اس وجہ سے میں نے کل ہی ریسنٹلی میں نے پھر امان کا جو پیپال اکاؤنٹ تھا وہ اپنے اس ٹک ٹوک ایفیکٹس ہاؤس میں ایڈ کیا صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ یار ان بھائیوں کو جو مسئلہ آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے مجھے تو میں نے تولیڈی ویڈیوز بنائی کی ہیں کہ آپ کسی بھی کنٹری کا ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ان بھائیوں کے ایڈ کی اکاؤنٹ میں میں نے امان کا ٹک ٹوک اکاؤنٹ ایڈ کی ہے اب وہ دیکھو جب میں نے اس کو کل ایڈ کی ہے میرا آسان لفظوں میں دیکھا جائے تو میں نے ٹیکس انفرمیشن بھی ایڈ کر دی اور یہاں پر میں نے اپنا پیمنٹ میتھڈ بھی پیپال کا ایڈ کر دی ہے یہ دیکھ لو دونوں چیزیں آپ کے سامنے پروف ہیں پیمنٹ میتھڈ بھی ہوا ہے اور میرا ٹیکس انفرمیشن بھی ہوا ہے اب یہاں دیکھو پیپال جو کہ میرا آل ریڈی ایڈ ہے ٹیک ہے اب میں اگر آتا ہوں یہاں پر یہ میرا وہ پیپال اکاؤنٹ ہے ٹیک ہے اب یہ آل ریڈی ایڈ ہوا ہے یہی اکاؤنٹ میرا وہاں ایڈ ہوا ہے ٹیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے سمپل آسان طریقہ اتنا مشکل نہیں ہے اب یہاں پر جن کو مسئلہ آ رہا ہے نا کہ جن کا ٹک ٹوک اکاؤنٹ دوسری کانٹری کا ہے پیپال اکاؤنٹ دوسری کانٹری کا ایڈ کرنے کرنا چاہتے ہیں اور ایڈ نہیں ہو رہا اس کا حل کیا ہے اب اس کا حل آپ نے سننا ہے نمبر ون نائنٹی نائن پرسنٹ پاکستان میں جتنے بھائی ہیں جنہوں نے آؤٹ آف کانٹری کے اکاؤنٹ کیریٹ کی ہیں ٹیک ہے دیکھا جائے تو انہوں نے زیادہ تر وی پی این پر کیریٹ کی ہیں اب یہاں پر آپ کیسے اس کو سیٹ کرتے ہو نمبر ون اگر اب آپ کا اکاؤنٹ یو ایس کا ہے آپ اس ایفیکٹس ہاؤس میں آپ دبائی کا جو ہے وہ پیپال اکاؤنٹ ایٹ کرنا چاہتے ہو تو اگر نہیں ہو رہا اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کا بلکل بلڈ پیشر ہنڈر سے اباب ہو جائے اور جب آپ کا دل کرے لیپٹوپ کو توڑنے کا اس ٹائم پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ کرنا ہے اس سے پہلے تو بہت آسان یہ ہو جاتا ہے جن کا نہیں ہو رہا جو زیادہ تر لڑائی کرنے کے بعد بھی نہیں ہوتا ہوتا ان کو میں یہ حلوط آ رہا ہوں آپ نے اپنے ٹک ٹوک اکاؤنٹ میں جانا ہے اسی ٹک ٹک اکاؤنٹ پہ جو یو ایس کا ٹک ٹک اکاؤنٹ ہے اس ٹک ٹک اکاؤنٹ پہ جانے کے بعد اکاؤنٹ انفرمیشن پہ جاؤ گے سیٹنگز پہ جاتے ہو وہاں اکاؤنٹ انفرمیشن ہوتی ہیں جب آپ اکاؤنٹ انفرمیشن پہ کلک کرتے ہو وہاں دو چیزیں آپ سے مانگتا ہے ایک اوپر نمبر ہوگا نیچے ای میل ہوگا دو چیزیں اب آپ نے کیا کرنا ہے جس کزن کا جس رشتہ دار کا جس بھائی کا آپ پیپال اکاؤنٹ ایٹ کر رہے ہو اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے ورسپ پہ آن لائن رکھنا ہے اس کو بولو یار اب آپ مجھے اپنا دبائی کا نمبر بتاؤ وہ دبائی کا نمبر لینا ہے آپ نے اپنے ٹک ٹک اکاؤنٹ انفرمیشن پہ وہ نمبر ایٹ کرنا ہے اور کوڈ اس کے پاس جائے گا وہ آپ کو بتایا کہ آپ نے وہ کوڈ ایٹ کرنا ہے پھر نیچے ای میل ایٹ کرنا ہے اسی کا جس ای میل پہ آپ نے پیپال اکاؤنٹ کری ایٹ کی ہے وہ کوڈ اس کے پاس جائے گا وہ آپ کو کوڈ دے گا آپ نے کوڈ ایٹ کرنا ہے یہ دو چیزیں ہو گئی اس سے کیا ہوگا آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اب لنک ہو جائے گا دبائی کے ٹک ٹک اکاؤنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ میں آپ کو سمجھے بتاتا کوئی نہیں ہے پھر بھی بتا رہا ہوں یہ شکر نہیں کر دیا آپ لو اتنی اتنی ڈیپ لی میں چیزیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا اب اس کے بعد اکاؤنٹ انفرمیشن سے جب بیک کرو گے نیچے پرائیویسی پہ آوگے یا پاسورٹ پہ پاسورٹ آپشن پہ کلک کرو گے تو اس کے نمبر پہ ایک اور کوڈ جائے گا وہ کوڈ دوبارہ آپ اس سے پوچھنا وہ کوڈ آپ کو بتائے گا آپ وہاں اپنا پاسورٹ ایٹ کر دینا that's it اب سمجھو اب یہ ہوگا کہ اس کے نمبر یا اس کے ای میل پہ جو اس نے اس اکاؤنٹ میں ایٹ کی ہے وہ جب اپنے ٹک ٹوک اکاؤنٹ پہ وہاں بیٹھ کر لوگن کرے گا اپنا نمبر ایٹ کرے گا آپ جو پاسورٹ ڈالو گے وہ پاسورٹ اس کو بتاؤ گے وہ جب ایٹ کرے گا تو اس کے پاس اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا کہنے کا مقصد یہ اس کے نمبر پہ اکاؤنٹ آ جائے گا اب وہاں آپ کا کام ہو جاتا ہے 100% ختم اب آپ نے کیا کرنا ہے بیک ایفیکس ہاؤس میں آنا ہے لوگن جب کرو گے لوگن کرتے وقت آپ نے سوچ اکاؤنٹ کرنا ہے اور ای میل کے تروں یا نمبر کے تروں اس کا نمبر ایٹ کرنا ہے جو پاسورٹ آپ نے دیا ہے ٹک ٹوک پہ وہ ایٹ کرو گے لوگن کرو گے آپ کا ایفیکس ہاؤس جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں لوگن ہو جائے گا پھر آپ نے جو پیمنٹ سیٹ اوپ ہے وہ اس کے پیپال اکاؤنٹ سے لنک کر دینا ہے اب آتے ہیں ٹیکس انفرمیشن پہ ٹیکس انفرمیشن کی کیا دو چیزیں ہیں لیل سی انٹائر ایک ہم لوگ کورپوریشن پہ ایک فارم سبمیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم ایک ٹیکس فارم سبمیٹ کرتے ہیں جب ہم دو ٹیکس انفرمیں دیے جاتے ہیں ایک انٹائر لیل سی کا ہمیں دیا جاتا ہے سیکنڈلی ہمیں انڈویجول دیا جاتا ہے تو ہم نے جو پہلا جو سیلیکٹ کرنا ہے وہ انڈویجویل کرنا ہے انڈویجویل میں جس کا پیپال اکاؤنٹ ہے اس کا نام ہوگا اور جہاں یو ایس تین نمبر مانگتا ہے وہاں پر اس کو بولو اپنی اس کنٹری کا جو آئیڈی کارڈ بنا ہے جو اس کا شیطانی کارڈ بنا ہوتا ہے جیسا ہمارا پاکستان میں ہے اس کا کوئی نہ کوئی اکاؤنٹ بنا ہوگا اس کو بولو اپنی اکاؤنٹ کا آئیڈی کارڈ نمبر مجھے دے دے وہ اکاؤنٹ کا ایڈی کارڈ نمبر لینا ہے وہ آپ نے یو ایس ٹین کی جگہ ایڈ کرنا ہے نیچے ایڈریس لائن پہ آپ نے اسی کا اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے جس کنٹری میں وہ ریر ہے سٹیٹ سٹیٹ جو بھی ہے وہ آپ کو بتایا گا جو پیپال اکاؤنٹ میں ایڈ کی ہوتی ہیں وہ ایڈ کرنی ہے کنٹینیو کرنا ہے آپ پروول پہ چلے جاؤ گے سیکنڈ آپشن آتا ہے ہمارا ایل ایل سی کا اچھا ایل ایل سی کے لیے سمپل سا طریقہ ہے اگر تو اگر انڈیویجل پہ نہیں ہو رہا آپ کا بہت مسئلہ ہے جہاں پر وہی والی میں نے بات کی بلٹ پیشر ابو ہنڈریڈ ہو جائے جب یہ چیز توڑنے کو دل کرے پھر آپ کیا کرو گے ایل ایل سی کا آپریٹنگ ایگریمنٹ جو ہوگا وہ آپ بنا لوگے جس بھائی کا میرا میں نے پیپال اکاؤنٹ ایڈ کی ہے میں نے اس کا آپریٹنگ ایگریمنٹ بنایا لیاقت علی کے نام سے یہ سارا میں نے اتنا بڑا ایک فارم بنایا ہے کہ ٹک ٹوک ایفیکٹس آؤس پہ جب یہ میں پی ڈی ایف پہ سینڈ کروں گا وہ دیکھ کے بلیں کہ بندہ بہت بڑا کاروباری ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے اس کا بنا دیا دس منڈ میں میں نے ایل سی کا آپریٹنگ فارم بنایا اور میں نے ٹیکس پہ یہ بھی ایٹ کیا اور میں نے انڈیویجول بھی ایٹ کی دونوں چیزیں میں نے ایٹ کی اب یہاں اگر آپ کو وروسہ نہیں ہو رہا میں آپ کو پروف دیکھو ساری چیزیں میں بتا رہا یہ بھائی میرے ہیں لیاقت بھائی جو کہ ہمارے ہیں امان میں ٹھیک ہے یہ انہوں نے آئی ڈی نمبر دیکھو سارا کچھ منشن ہے ٹھیک ہے آئی ڈی نمبر دیا انہوں نے ان کو میں نے کل ایمرجنسی میں پکڑا میں نے کہا یا ذرا آپ دیکھو آپ کو پتہ لگ جائے گا اچھا وہ جو اکاؤنٹ انفرمیشن والی چیزیں میں نے آپ کو بتا رہی تھی یہ دیکھو سیم وہی چیزیں انہوں نے وہاں کی تو ان کے بعد میرا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا یہ اکاؤنٹ اگر آپ دیکھو میری لنک پہ ایڈ ہے ٹھیک ہے سارا کچھ ہے یہاں انہوں نے وہ مجھے کوٹس اپ ڈیٹ آن لائن پہ مجھے دیتے رہے تو بھائی یہ ساری چیزیں کرنے ہی پڑتی ہیں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اتنی چیزیں ڈیپ لی میں کوئی اگر آپ کو نہیں بتاتا میں فری میں آپ لوگوں کو یہ چاری ساری چیزیں گائیڈ کر رہا ہوں اتنا کچھ بتا رہا ہوں تو کم سے کم تھوڑا تو آپ فائدہ لو یہی ٹائم میں فائدہ لینے کہ آپ لوگوں نے مجھے کچھ نہیں دینا اور نہ میں آپ لوگوں سے کچھ مانگ رہا ہوں پیڈ کورس کروں گا بھی شاید فری میں آپ لوگ نہیں سیکھتے بھی کوشش کروں گا پیسوں میں آپ لوگوں سیکھاؤں کیونکہ فری آپ لوگ سیکھتے نہیں ہو تو یہ چیزیں تھی ڈن ہو گئیں ٹھیک ہے آپ اپنا پیپال اکاؤنٹ ایٹ کرو ٹیکس انفرمیشن کا بھی بتا دیا باقی اس کے علاوہ کوئی پریشانی اب اس کے بعد اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمارے یہ کراچی میں سمندر نزدیک ہے زیادہ نہیں آدھے گھنٹے کا سفر ہے ٹھیک ہے آپ کے بعد پھر ایک وہ راستہ ہے یا وہ نہیں گھر میں گلاس ہو اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر نہیں سمجھا رہی نا یہ دو راستے ہیں ٹھیک ہے یا تو ادھر پا جو کراچی میں بالکل نزدیک ہے ہمارے بیک سیٹ پر ڈیڈی کوٹ لگتا ہے ٹھیک ہے تو چلو انشاءاللہ ابھی ہم ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ